وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں آسمیلی رانا اور اس وقت راول پین اسلامباد شہر میں سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ سابق آئی سائی کے سربراہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاربائی شروع کر دی گئی ہے ان کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے ٹاپ سٹی کا کیس تھا جو سپرنگ کورٹ آف پاکستان سے ریفر ہوا ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد اب ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی بازابتہ کاربائی شروع ہوئی ہے اور جنرل فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور انکرپرسن حامد میر صاحب میر صاحب بڑی ڈیویلپمنٹ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا کتنا سگنفیکنٹ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اس موقع پر گرفتار ہونا ان کی گرفتاری پہ جو آئی ایس پی آر نے جو پریس لیز جاری کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی شروعات تو اس طرح ہوتی ہے جی کہ ان کو ٹاپ سٹی کے کیس میں حراست میں لیا گیا لیکن جو اس پریس لیز کا جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں ایک آ گیا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی سرگریوں میں ملوث تھے جس پر کہ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ تو میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کر رہے تھے تو پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے گرفتار نہیں ہے وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے ان سے کانٹیٹ کرتے تھے تمہیں یہ کرنا چاہیے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تم فلانے کا نام کیوں نہیں لیتے اس کا نام لو تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم بندہ جو ہے یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ایک جو طریق انصاف کے رہنما ہے بڑے سینئر رہنما ہے انہوں نے پھر جیل میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کس چکر میں ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے جس میں طریق انصاف کے چار پانچ سینئر رہنما تھے اور انہوں نے کہا یار اس کا کیا کرے بندے کا انہوں نے آپس میں نوٹس ایکچینج کیے تو بتایا کہ آپ کے بھی رابطے میں ہیں آپ کے بھی رابطے میں ہیں آپ کے بھی رابطے میں ہیں اور وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس سے جنرل فیض امید صاحب کے جو پرسنل سکورز ہیں وہ سیٹل ہوں لیکن تحریک انصاف کو اس کا سیاسی نقصان ہوتا تھا تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اپنے رابطے جو مکمل طور پر منقطع کر دیتے ہیں اب دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے دوسرا فائدہ فوج کو ہوگا کیونکہ فوج جو ہے اس پر بڑا یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور پیچھے رہ کے بہینڈ ڈی سین وہ سیاسی جوڑ توڑ میں حصہ لیتی ہے صرف سیاستدانوں کو پکڑتی ہے جو ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑے ہیں ان کو نہیں پکڑتے تو یہ اب جنرل فیض امید کو اگر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو اس سے فوج کی کا جو امیج ہے جس پہ کافی درادیں ہیں تو وہ درادیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو بڑی کامیابی ہوگی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو نو مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئے نو مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودہ گجرہ مالا سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا اور اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ازمانتی ہو گئی جنرل فیض امید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں تو نو مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو وہ جنرل فیض امید ہے اور اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک یہ مسئلہ آ جائے کہ اس میں فوج کے بھی کچھ افسران جو ہیں ان کو بھی جنرل فیض امید مس گائیڈ کر رہے تھے لیکن آپ دیکھیں نا ایک آدمی ڈی جی آئی ایس آئی تھا ایک آدمی کور کمانڈر پشاور تھا وہ ریٹائر ہو گیا تو ریٹائرمنٹ کے باوجود جو فوج کے جنر افسران ہوتے ہیں وہ اپنے سینئر کا احترام تو کرتے ہیں نا تو جنرل فیض امید وہ اس چکر میں رابطے میں تھے بہت سے لوگوں میں تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض امید صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کیے رہنماؤں کو یہ فورس کرتے تھے کہ آپ فوج کا جو فلان افسر ہے فلان افسر ہے اور فلان تین افسروں کا تو مجھے پتہ ہے ان کے نام لے کے ان پہ تنقید کریں تو اس پہ ریزسٹنس ہوتی تھی تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی تھی کہ یہ آپ اس طرح نہ کریں آپ ہمیں فوج سے ڈریکٹ لڑائی نہ کروائیں اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر بوجھ سارے کا سارا وہ عمران خان صاحب اٹھا لیتے تھے تو اس میں جنرل فیض کا بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی بھی سیاست میں مداخلت کی پھر جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے تو انہوں نے نومبر دو ہزار بائیس میں آرمی چیف بننے کے لیے بہت بھرپور لابنگ کی ایک کور کمانڈر کی حصیت سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے نواز شریف صاحب کو لندر میں کانٹیٹ کرتے تھے اور شباز شریف صاحب جو پرائیم مسٹر تھے ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے لوگوں کے ذریعے رابطہ کرتے تھے اور شباز شریف صاحب کو باقاعدہ جنرل فیض نے ٹرپ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک چھوٹی سی پرائیوٹ میٹنگ میرے ساتھ کر لیں میں آپ کو بڑی ہم بات بتانا چاہتا ہوں تو شباز شریف صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے ملاقات نہیں کی اب دیکھیں جنرل فیض صاحب کتنے چلاک آدمی تھے کہ جنرل باجوا صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی extension کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور باجوا صاحب اس چکر میں تھے کہ مجھے extension مل جائے لیکن ایک جو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پرائیم مسٹر صاحب کو شباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے ایک میٹنگ کر لیں جنرل فیض سے اور جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو پھر جنرل فیض نے اپنا ایک رشتہ دار بیچ میں ڈالا اور اس نے شباز شریف صاحب سے کہا کہ یہ میرا رشتہ دار جو ہے یہ لندن جائے گا یہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کو مل لے گا انہوں نے انکار کر دیا تو یہ ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لابنگ کی سکل اور ڈبل گیم کیسی کرنے کے ماسٹر تھے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ تو میرا آدمی ہے اور شباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارا آدمی ہوں اور پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی اور حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیض امید کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے کیونکہ یہ جو اب خواجہ آصف صاحب الزام لگاتے ہیں نا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ آپ نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ سرغنہ ہے سرغنہ اصل میں یہ جنرل فیض صاحب تھے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی نام استعمال کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ میرا فلان سے رابطہ ہے میرا فلان سے رابطہ ہے تم یہ کر دو تم یہ کر دو تو یہ وقت آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے رہنماء جو ہیں وہ آخرے کار یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم دو تین سال تک مفرور رہے اصل میں ہمیں جنرل فیض نے مروایا میرا صاحب ایک اگر فیض آباد دھرنے سے لے کر دیکھا جائے اس کے بعد جسٹر شوکت عزیز صدیقی پرائیم نیسٹر ہاؤس میں پرائیم نیسٹر کے فون ٹیپ ہونا سب کا جوتا تھا وہاں پہ جو سراغ جاتا تھا جو کھرا جاتا تھا وہ فیض حمید تک پہنچتا تھا اب پاکستان فوج نے ان کے خلاف ٹاپ سٹی کا کیس جو ایک سب سے زیادہ امپورٹن کیس اور وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کاروائی شروع کی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ڈیٹرمنٹ ہے کہ ان کو بالکل جو ان کے جرائم ہے جو انہوں نے کچھ کیا جو کچھ ان کے پر الزامات ہیں ان کے خلاف ثبوت جمع کر کے ان کے خلاف کیا جائے گا جو کورٹ آف انکوائری ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو سخص ازاد دلوا سکے دیکھیں میرا پاک فوج کی ڈیٹرمنیشن پہ کوئی کمنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور اس معاملے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ڈیٹرمنیشن کا فیصلہ آپ صرف ان کی پریس لیز سے کر سکتے ہیں اور پریس لیز جو ہے اس کا پہلا پہلا گراف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ دوزار سترہ کا معاملہ ہے آپ کو سات سال بعد یاد ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزار سترہ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جنرل کمر جمید باجوا صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس میں انوال تھے نہ صرف یہ کہ فیض امید صاحب نے یہ سب کچھ ڈی جی سی کے طور پہ کیا بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل باجوا کی مرضی اور منشاہ سے بنے تو اس کا مطلب ہے کاروائی جو ہے وہ صرف جنرل فیض کے خلاف نہیں بنتی کاروائی جنرل باجوا کے خلاف بھی بنتی ہے اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے یہ سات سال تو ٹوٹل بنتے ہیں تو دو سال تو جنرل آسف منیر صاحب کو بھی ہونے والے آنا تو ان کو بھی دو سال کیوں لگ گئے جبکہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس تو پہلے ہی پتہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس تو سب کچھ تھا تو اس میں اتنی دیر کیوں ہو گئی پھر نیب نے پچھلے سال جب جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کھولی کس نے وہ انکوائری بند کرائی اس لیے ٹاپ سٹی کے معاملے پر سوال ہیں لیکن جو آئی ایس آئی کی پریس لیز کا جو دوسرا پارٹ ہے جس میں کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ بہت سے معاملات میں ملوث رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کی بالکل انکوائری کریں اور جنرل فیض حمید کو بے نکاب کریں جو اس کے فسیلیٹیٹر تھے اس کے ساتھ تھے ان کو بھی بے نکاب کریں یہ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا نقصان جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجبہ نے پاکستانی فوج کو پچھایا ہے اتنا نقصان پہلے کبھی کسی نے نہیں پچھایا اور یہ انہی دونوں شخصیات کا ڈالا ہوا گند ہے جس کو صاف کرتے کرتے ابھی جو فوج کی قیادت ہے کبھی کبھی اس گند کے کو صاف کرتے ہوئے اس کے جو چھینٹے ہیں وہ ان کی بھی بردی پہ آگے گرتے ہیں تو یہ ایک سنیری موقع ہے ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ صرف فیض حمید نہیں جنرل باجبہ کی طرف بھی جائیں اور اس کے خلاف بھی کاروائی کریں کیونکہ یہ دونوں فیض اور باجبہ ایک دوسرے کو بھی ڈبل کروس کر رہے تھے ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے تھے انسٹیوشن کو بھی دھوکہ دے رہے تھے جب مارچ اپریل دوزار بائیس میں طریقے عدم اعتماد آئی تھی تو فیض مید پشاور میں بیٹھ کے ایک اپنی گیم کھیل رہے تھے اور باجبہ صاحب پنڈی میں بیٹھ کے اپنی گیم کھیل رہے تھے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو باجبہ صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پشاور والا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حقائق ہیں اور ان سب حقائق کے گواہ موجود ہیں حکومت میں بھی ہیں اور آپوزیشن میں بھی ہیں اور میں یہ بات اہمیں نہیں کر رہا جو لوگ ایکشن لے سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس بندے سے فیض نے کیا بات کی اور کس بندے سے باجبہ نے کیا بات کی اور کور کمنٹر میٹنگز میں باجبہ صاحب کچھ اور کہتے تھے تو بہت بڑی ڈبل گیم کی ان دونوں نے مل کے چلیں شروعات کی ہے آپ نے فیض صاحب سے فیض صاحب کے خلاف کاروائی کریں اس کے بعد باجبہ صاحب کے خلاف بھی کرنی پڑے گی بہت بہت شکریہ امیر صاحب میر صاحب ہمارے ساتھ ہے اور بہت ہوری امپورٹنڈ ڈبلپنٹ کے جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے باقاعدہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے امیر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا بلکہ اس میں مزید جو ہے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے لیکن آئینے والے جنہوں میں پتہ لگے گا کہ سوالے سے جنرل فیض حمید کے خلاف کیا کیا کاروائی کی جاتی ہے وائس مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے سوشل میڈے بیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے